سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور حفظ و امان میں رکھے یہ میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کروں یہ ناغن چورنگی ہے اس پر جو ہے بچوں کی ٹوائز کی بہت زیادہ شاپ ہیں اس چورنگی پر تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کیسا شیئر کروں اور جو لوگ یہاں جاتے ہوں گے یہاں سے بچوں کے لئے شاپنگ کرتے ہوں گے وہ یہ جگہ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر بچوں کے بہت زیادہ ٹوائز موجود ہوتے ہیں بچوں کی سائیکل وغیرہ اور بچوں کی واکر وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آج یہاں کا ولوگ شیئر کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے پرانا کلپ تھا ویڈیو کا میں نے شیوٹ کر کے رکھا ہوا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے کہ یہاں پر بچوں کے کھلونے وغیرہ ملتے ہیں اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مطلب پرائز بھی ریزنبل ہوتے ہیں کوئی اتنی زیادہ ہائی ریٹ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ آن لائن بھی کچھ مانگواتے ہیں اور یہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو ریٹ میں فرق ہوتا ہے آن لائن آپ کو وہ چیز تھوڑے زیادہ پیسوں میں مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر ریزنبل ریٹ میں مل جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے فکس ریٹ کے حساب سے ہی دیتے ہیں بارگیننگ بہت کم کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ بچوں کے آئٹم ہیں یہاں پر تو بارگیننگ بہت کم کرتے ہیں تو میں بیبی کے لئے جو ہے یہاں پر سے دیکھ رہی تھی کچھ اچھی سی گاڑی مل جائے تو یہ گاڑی میں نے کہا آپ لوگ کے لئے ساتھ بھی شوٹ کروں کون سی اچھی لگے کون سی نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے بچوں کی ہیں یہ پیاری پیاری بچوں کی گاڑیاں ہیں میں نے کہا کیوں نہ میں بھی گاڑی پسند کر لوں تو آپ کو نے کہا دیکھ لو جو اچھی لگے مجھے یہ یلو والی پسند آ رہی تھی یلو بلیک کلر کی تھی تو میں نے نکال کے چیک بھی کروائی تھی اس میں میوزک بھی بجھ رہا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پر ورائٹی ہے اور جو بیبی کے لئے سوفا وغیرہ لیا تھا شیزی کے لئے وہ بھی یہی سے پرچیز کیا تھا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سوفا کم بیٹ بھی تھا ٹیڈی بیرز بھی تھے اور بھی چیئر ٹیبلز وغیرہ بھی تھی بہت زیادہ ورائٹی تھی میں نے آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کیا ہے آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پہ جو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگ کو مل جائے پلی ٹینڈ ہاؤس بھی تھے بی بی کے اور سائکلنگ وغیرہ بھی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہورس وغیرہ بھی تھے اور بہت زیادہ بی بی کے لئے آئٹم تھے بی بی باپا دونوں کے لئے یہاں پر بہت زیادہ آئٹم ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ بچوں کے لئے یہ سوفے وغیرہ بھی تھے بیٹھنے والے یہ اس میں ریڈ کلرہ والے جو سوفے ہیں پنک والے بن سوفیں ہیں اس میں جو یہ بیبی صرف اور سیواپ کا ایک سال تک بیٹھ سکتا ہے اس کے بعد نہیں بیٹھ سکتا یہ انہوں نے بتایا تھا شاپ والوں نے تو ہم نے اس لیے یہاں سے پرچیس یہ والا صوفہ نہیں کر رہا تھا ایسا صوفہ لیں جو آرام سے دیڑھ سال تک تو چلی یہ تو ایک سال تک کے بچوں کے لیے تھا بس تو پھر ہم نے یہ اورنج والا پرچیس کیا تھا اورنج یلو والا اگر آپ نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم یہ صوفہ لے کر آئے ہیں تو آئی بیٹن میں میں آپ کو لگا دوں گی ویڈیو تو آپ لوگوں نے وچ ضرور کرنی ویڈیو کے انڈ ہوتی وہ ویڈیو آپ کو شو ہوگی تو آپ نے اس پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پرچیس یہاں سے کیا تھا کیا نہیں کیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیبی گرلز کے لیے دیکھیں باربی سیٹ تھا باربی ٹیبل سیٹ تھا یہ علماری تھی بابا لف کی اور ہیلو کیٹی شیئر تھا یہ میں بعد میں لے کر آئی ہوں جو کہ میں شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں یہ علماری جو ہے میں نے پرچیس کی ہے بیبی لف لکھا ہے جو ماما لف لکھا ہے یہ میں نے پرچیس کی ہے میں شیئر ضرور کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ٹیبل تھی اور چیئر تھی اس کے ساتھ دو چیئر دے رہے تھے یہ بچوں کے لیے تھی لیکن اس کی کالیٹی مجھے تنی زیادہ اچھی نہیں لگی تھی ہم نے اوپن کر کے دیکھئی تھی بس صرف ٹیبل پہ انہوں نے سٹیکل لگایا ہوا تھا کوالیٹی وائز اچھی نہیں لگی تھی مجھے ٹیبل چیئر جو تو میں نے یہ پرچیس نہیں کی تھی جو جو میں نے پرچیس کیا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد ہم لوگ جو ہے واپسی کی طرف گھر کی طرف تھے تو یہ لیمکے کی دکان تھی تو بھائی اور بھابی یہاں سے لیمکہ پی رہے تھے انہوں نے کہا کہ لیمکہ پینا ہے مجھ سے بھی پوچھا تھا لیکن میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا ہے تو امی نے کہا تھا ان کو جو ہے گولا گنڈا کھانا ہے تو بھائی پھر ان کے لئے گولا گنڈا لے کر آرتا یہ لیمکہ لیا آیا تھا اور یہ گولا گنڈا بھی آ گیا تھا اور میں نے پانی کی بوتل لی تھی کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی ہم نے کافی زیادہ مارکٹ گھومی تھی وزٹ کی تھی تو اس لیے بس یہی ولوگ تھا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمیٹس میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے